آج میرے بھئی میں پھر بڈو بھئی کے ڈیرے پہ محجود ہوں آج بڈو بھئی نے پھر مجھے بولایا ہے کہتا ہے یوسف بھئی میں ہر روز جتنا دن عید کو رہتے ہیں میں ہر روز آفر دینا چاہتا ہوں اور بڈو بھئی کے یہ بڑی اچھی بات ہے میرے بھئی آپ کو ایک آفر ہر روز کی آفر دینا چاہتا ہے یہ تو بہت خوش نصیب ہے اگر آپ اس لحفر میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں جہاں آپ ایک 50% آپ ایک ریٹ میں کام لینا چاہتے ہیں جانور آپ کو ویڈو پوری واج کرنی پڑے گی آپ کو بڈو بھئی کے پاس ایک بار آنا پڑے گا انشاءاللہ بڈو بھئی آپ کا دل بھی خوش کر دے گا جو دوست جو بھائی بڈو بھئی سے لے کے گئے آپ بھی کمنٹ کرنا بڈو بھئی کے کیا ریٹ ہیں بڈو بھئی کے کیسے اخلاق ہے جب بڈو بھئی سے ملیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے گا اور کیونکہ بڈو بھئی یہ نا یہ تامن کرتا رہتا ہے اس کا جب ایک میں ویڈیو لگائی تھا اس کا بڑا بھائی یہاں پہ اس نے ویڈٹ کیا تھا اس کو بڑے بھائی نے اس کو بہت بتایا بلکہ یار آپ نے ہر روز کی آفرین تو آفرین دینے کیونکہ ان کے پاس جانور بہت زیادہ جمع ہو گیا میں پیچھے ان کے گاؤں میں گیا ہوں اس کے دیرے پہ بہت جانور زیادہ تھا لیکن ادھر سے یہ جانور لے کے آئے بڑے ہیوی جانور زیادہ دکھا رہے ہیں اور ریٹ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ بہت ہی مزے ہے اگر منڈی کے آنا چاہتے ہیں منڈی پہ ویڈج کریں گے بڈو بھائی سے معلومات دیتے ہیں بڈو بھائی کیا رہت دیتے ہیں ہر روز کی کیوں آفرین دیتے ہیں کہتا ہے پورے پاکستان کے جتنی بھی گھوٹ فارمینہ دیکھیں میرے بھی میں آپ کو بتا دو تریف کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے لینا دینا نصیب اور مقدر کی بات ہوتی ہے جہاں سے آپ کا دل مطمئنے آپ وہاں سے خریدیں لازم نہیں ہے بڈو بھائی سے خریدیں جہاں آپ کو روزی والے جامر بنے آپ وہاں سے خرید لیں میرے بھائی لیکن یہ ہے میں آپ کو بتا دوں بڈو بھائی کے ڈیرہ غازی خواہ میں جب بھی آپ کا چکر لگے تک کسی اور جگہ پہ آتے ہیں بڈو بھائی کے انشاءاللہ ریٹ چیک کرنا ہوگا ہو سکتا ہے کسی اور گھوٹ فارم سے کسی منڈے سے آپ کو یہاں سے ریٹ آپ کو منا سے مل جائے بڈو بھائی سے معلومات دیتا ہے بڈو بھائی کیا انٹرویو دیتا ہے انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا میرے بھائی اسلام علیکم بڈو بھائی کیسے ہیں اللہ الرحمہ تے شکرے بڈو بھائی سب سے پہلے آپ نے تعرف کریں میرے نام بڈو بھائی منترے چھترے والا اچھا بڈو بھائی آج آپ نے کیا سوچاتا میرے آپ نے بتایا یا یوسف بھائی ہم جب ایت نہیں آتی نا اتنے تک ہم آفرند آفرند دیتے ہیں کیا سوچ کے آپ آفرند دے رہے ہیں یوسف بھائی کافی دوست کالیں بھی کار رہے تھے کمنٹ بھی کار رہے تھے ورساپ پہ بھی ان کی کالیں آئی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ہاں جو ایت کے جتنے دینے آپ کے پاس پیچھے درکبے پہ مال کافی زیادہ تعدار میں کھڑا ہوئے ہمیں آج جو جانور دکھائیں نا جو فول سیز ہائیوی وزن والے ہو تو ہم جو دوست لیتے ہیں اپنی قربانی واسطے یا بڑے جانور سیز کے لیتے آئے آج کل تو کام دن بچے ہوئے وہ کہتے ہیں جو آپ کے ہائیوی مندرے ہیں نا زیادہ وزن والے آپ وہ دکھائے کریں ماشاء اللہ سے آج ان دوستوں کے لیے یہ لاٹ نکالیے میں نے تو آج ہماری ہر ویڈیو میں بھی آفرے ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سارے کے سارے دو ہوتا ہوتا ہے کنفارم جو آج مندرے آج ہی مندرے آدھی قیمت پہ دے ہوگا ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ سے آپ دوستوں کے گزارے آپ کمنٹ اچھے چکیا کریں تو کمنٹ کیا کریں اچھے چکیا آپ کو کہیں تو ویڈیو پوری دیکھا کریں ویڈیو آج کل کوئی بھی سب ایسا کہتے ہیں آدھی قیمت پہ آپ نے کیا سوچا ہوا ہے آدھی قیمت پہ کس ویسے آپ مجھے دیں ہمیں اپنا خرچہ مل جائے یہ جانور ہم دے دیں گے ماشاء اللہ سے یہ دے گا ہیوی بطن والے اور بڑے مندرے آپ منڈیاں میں بھی ویڈیو کرتے ہوں گے آپ نے جو چیز دیکھئے اسی طرح کی منڈیوں میں کیا ریٹن کا کرتے ہیں تو ماشاء اللہ سے ہم جو ریٹ ہیں آدھی قیمت صرف ان دوستوں کے لیے جو قربانی کے لیے جانور دیتے ہیں یہ ایک سواب کا کام ماشاء اللہ سے ہم انہیں جتنا کھلائے نا ہمیں انشاء اللہ ہم سواب کی نیہ سے ان کو کھلاتے ہیں باقی آپ نے کارگو جہاں پاکستان کے کسی کونے میں پیٹھے ہیں کارگو مگوانا جاتے ہیں کارگو ہم پورے پاکستان میں کرتے ہیں ایک یہ نہیں ان میں آپ مندری شیفٹ لیں مندری اگلے سال دھوارہ چوہویز کے لیے چھوٹے مندرے لیں تو الحمدللہ ہم کارگو بڑے بے تعداد میں کتنے جاں مر رہے ہیں لکیشن ہماری ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفنڈ جامپو روڈ پول شہرے کے اوپر ہمارا فاہ میں تو ہمارے اور جانور جو ہیں رکبے پر کھڑے ہوئے میں وہ دولار چوبیس کی قربانی والے وہ بھی کافی بڑی تعداد میں ہیں تو آپ دوستے سے گزاری آپ اگر ہمارے پاس نہیں آنا چاہتے بھوت والے دن اور ہفتے والے دن دیرہ غازی خان کی ساب سے بڑی منڈی ہوتی ہے اس میں ہم موجود ہوتے صرف ہم آپ دوستے سے محبتیں بانڈتے ہیں ہمیں کمائی کا کوئی ایشو نہیں ہے ہم آپ دوستے سے تعلق بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ نے دیکھ رہے ہیں ہماری ڈیلی کے جانور تیل ہوتے ہیں ساؤل سے اوپر ہوتے ہیں ہمارے ڈیلی کے جانور تیل کیونکہ آپ دوستے کی محبت ہے آپ دوستوں کا اخلاق ہے ہم بھی آپ دوستوں کو محیوس نہیں کرتے اگر آپ کسی شہر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فوراں آپ آج کل سے نکلیں تو اپنی مردی کا جانور لیں صرف اپنی مردی کا جانور لیں کہ وہ بھی ٹھیکٹ ہمارے پاس ٹھیکٹ آکے آپ کو رابطہ کرنے آپ پر رہے گا اگر یہ منڈیوں میں رہاتے ہیں کسی کمیشن فورج یا کسی دلال کے پاس پھر آپ بک چکے ہوتے پھر ہم اپنی مردی کا ریٹ کرتے ہیں تو دوست اب آپ کہتے ہیں تو ویڈیو میں آپ نے کچھ اور ریٹ دیا تھا اب آپ کچھ اور ریٹ دے رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں جس طرح آپ رابطہ کریں کہ ہم سے ٹھیکٹ ہم اس ریٹ کے پہ باندھوں گے اس چیز کے پہ پہ باندھوں گے آپ کو گھر تک پہنچانا ہماری دنواری ہوگی اگر آپ کسی بھی شہر دے آئے تو اس کی جوابداری ہم دے گے اگر منڈی میں جو خرچہ ہوگا وہ آپ کا ہم کریں گے آپ کو دس آزار منڈی کے ریٹ سے سستہ جانور دیں گے باشا اللہ جو آپ کا شہر ہے اس سے پندرہ آزار جانور آپ کو سستہ ملے گا کیونکہ ہمارے اپنی بریٹ کے جانور ہوتے ہیں آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے آپ کو معلومات نہیں ملتی آپ کسی منڈی آپ کو ہم ہر ویڈیو میں کہتے ہیں آپ کسی بھی منڈی یا کسی فارم پہ آتے ہیں جانور تلے جاتے ہیں آپ کو اس خوراک کا پتہ نہیں ہوتا کون سی خوراک دینی ہے اور سردیوں کے کون سی خوراک ہوتی ہے گرمیوں میں کون سی خوراک ہوتی ہے آپ کس ٹیم خوراک دینی ہے آپ ہر ٹیم ان کے آگے خوراک ڈال دو نا یہ جانور آپ کے زیادہ کھانے سے بیمار ہو جائیں گے جائن کو موشن لگ جائے گا تو خوراک آپ کو ہم بتائیں گے ماشاء اللہ کامیاب یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کے سامنے یہ جانور ہمارے کڑے ہو آج تک ہمارا جانور کوئی بیمار نہیں ہویا جب جانور ہمارے بھیڑے بچے دیتی ہیں اسی وقت ہمارے فارم ریجسٹر شدہ ہے اسی وقت سرکاری ڈاکٹر پوری تحقیقات کے لیے آ جاتے ہیں غیر ملکی ڈاکٹر بھی ہم نے منگوائے ہوتے ہیں تو آپ دوست گزارش ہے آپ ایک فارمر پر خریداری کریں تاکہ آپ دوستوں کو اچھی معلومات ہو جائے جو دوست ہم سے لے کے جاتے ہیں ان کے فارم بھی کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ ایک اچھی ہمارے بھائی بن جاتے ہیں آپ کسی شہر جاتے ہیں گجرانوالا سیالکور دسکا نارووال شکڑ پنٹی بھٹیا حافظہ بار چنیوڑ جھانگ یا اتلے بڑے جتنے کراچی سے آتے ہیں پشاور سے آتے ہیں پویٹے سے آتے ہیں پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں آپ ہر شہر سے ریڈ چیک کریں تو ہمارے ریڈ چیک کریں آپ ایک بار ہمارے قابیدت کریں فارم کا ماشاء اللہ سے آپ کو پتا چلے گا یہ کام کتنا ہائے دیکھیں میرے بھئی بڑو بھئی جو بھی بڑو بھئی جو بھی معلومات ہیں بڑو بھئی آپ کو بتا دیا میرے بھئی بڑو بھئی جو صرف یہ پوچھتے ہیں ان کا لائیو ویٹ اور بدن کیا ہوگا تداد میں کیا ہیں موں سے کیا ہیں اور اسے رہ لیتے ہیں اگر آپ کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں میرے بھئی پائیں بڑو بھئی سے ملیں ہمیں ملیں ہم آپ کو معلومات دیں ہم آپ کو پاکستان کے جتنے میں گوٹ فامی جا جا منڈی ہے نا داستوں پندرہ ہزار جنور سستہ دیں کیوں الحمدلہ ہماری اپنی بریج میرے بھی ہم کسی سے لے کے ہم آگے سیل نہیں کرنے ہوتے ہماری اپنی بریج جب اپنی بریج ہوتے تو وہ آدمی یہ نہیں دیکھتا جو اتنا دور سے آتا ہے یہ نہیں دیکھتا میں اس میں ہزار بچوں یہ پچاس والی چیز ہے میں اس کے ساٹھ کیسے لگروں جب پچاس کیسے لگروں پچاس والی چیز ہم چاریس کی بھی دیتے دیتے ہیں کیوں آپ اتنا دور سے آتے ہیں کچھ نہ کوئی سوچ کیا روزی کے لیے بچوں کی روزی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں ہم کربار کربار بڑے ہم کربار کو آگے پوچھانا چاہتے ہیں پیسہ کمانا اتنا بڑی بات نہیں ہوتی بھائی جان پیسہ کمانا اتنا بڑی بات نہیں کمائے تو عزت کمائے عزت کمائیں گے تو سب کچھ کام کربار سب کچھ چلے جب میں پیسہ کماؤ عزت نہ تو پیسہ کس کام کام یہ چاہتا ہوں میرے بھائی آپ آئیں ہمیں درکٹ ملیں ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں انسہ جتنا ہمارے پاس معلومات ہوگی انسہ ہم اپنے بھائیوں کو ضروری معلومات ہم بتائیں گے باقی بڈو بھائی جو بھائی جانوار رہے نا تو جو گوست آتے وہ کہتے ہم آتے چار آٹ مزدور چار آٹ تھانے کمانے کے لئے مزدوری کے لئے ہمارا بھی پیٹ لگا ہوا ہم اتنا دور پر اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ میربانی کیا کریں جو بڑی جانوار تو آپ کو ورٹ پہ جکال پہ انٹرائیٹ دے دیں گے ماشاءاللہ چاہتے ہیں آج کال کار کو بھی نہیں کر آج کال خوط آنا پڑے گا کیونکہ بڑے جانوار کی نہیں ہوتی آپ سے گزارے جی ایک لو آج ڈیرہ غازی خان تو ماشاءاللہ بچو 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 بات ریٹ آپ کو مناسب دے رہے سب پورے لات آپ کو دو دان مندرے ملیں گے ہم ریٹ کیوں نہیں شو کرنا لگے روزی کے لئے آتا آگے اور بچو دیکھتے ہیں اگر آپ اتنے کی لگی تھی پھر اس میں یہ ہوتا ہے پھر اچھی بات نہیں کیونکہ آپ بچو روزی بتائیں گے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل آپ نے سسکرائب نہیں کیا وہا گزارش کرتا میرا یوٹیوب چینل بھی سسکرائب کریں میرا فیس بک پیج آپ نے فالو کرنا لائک شیئر کرنا ہو آپ اس میں کمی نہ کریں تاکہ مزید میں آپ کو ایسی دلچسپی سے آپ کو ویڈیو آپ کو دکھاتا رہا ہوں اجازت ہم اپنے بھائیوں کو ملیں گے